سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین وزیراعظم شہباز شریف کا مقتصر سی پارلیمنٹ سے اچانک اعتماد کا ووٹ لینا وہ بھی کسی اوپوزشن کے بغیر نہائیتی مزاقہ خیز اور عدلیہ کو پیغام دینے کے سوا کچھ اور نہیں تھا پیٹیا اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا دور حل کی جانب قدم ضرور ہے لیکن نواز شریف اور فضل الرحمن کا سخت موقف راستے کی دیوار ثابت ہو رہے ادھر پنجاب اور کے پی کے کی نگرہ حکومتیں اب غیر قانونی اور غیر آئینی ہو چکی ہیں جی ہاں کیونکہ آئین انہیں نوے دن سے زیادہ کی محلت نہیں دیتا ہے ایک قریب ملک میں ہونا تو یہی چاہیے کہ انتخابات ایک ہی دن ہو جائیں لیکن ماضی کو دیکھتے ہوئے ملک اب ایک نئے بہران کی جانب بڑھتا دکھائی دے رہے پچھلے ایک سال سے عوام جس بے یقینی ہوش ربا مہنگائی اور مایوسی کی سولی پر لٹک رہے ہیں کیا سیاست دان اپنی غلطیوں اور ان کے دکھوں کا مداواہ کر پائیں گے جو بگاڑ اب تک ہوا ہے کیا اب اسے ٹھیک بھی کر پائیں گے اور اگر نہیں تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ سیاست کی بسات ہی لپیٹ دی جائے اور گلی گلی مٹھائیاں باتی جائے اگر اب بھی نہ جا گئے تو شاید بہت دیر ہو جائے میرے ساتھ موجود ہیں انتہائی معزز مہمان اور زرک سیاست دان رشید صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے شیخ صاحب آئیس پی آر نے کہا ہے کہ سابق آرمی چیف کا فوج کی تیاریوں سے جو متعلق بیان ہے وہ سیاقوں سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے بہت زبردست انٹرو بنایا ہے یہ غلامی کا لیڈر یہ ساتھشی لیڈر جس نے کل اسمبلی سے اعتماد کے ساتھ ہی کہا کہ میں تین ججوں کو نہیں مانتا اور سبل نافرمانی کا اس نے پیغام دیا ہے اور جو زبان ججز کے کنڈیکٹ کے بارے میں اسمبلی میں استعمال کی جا رہی ہے وہ ساری قوم کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے اور خاص طور پر شباز شریف کے لیے اور اس کی حکومت کے لیے اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکی ڈالر جو ہے وہ ڈار صاحب آئے تھے ڈالر ٹھیک کرنے کے لیے اب وہ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں میں یہ تین دن میں میں سمجھتا ہوں یہ مذاکرات وقت ضائع کر رہے ہیں میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں اب بھی اس پہ قائم ہوں کہ یہ مذاکرات وقت ضائع کر رہے ہیں یکم مئی تک شٹی ہیں آپ ٹائم ضائع کر لیں اور دس مئی یارہ مئی تک دس دنوں میں فیصلہ آئے گا اور آئین اور قانون کے یہ کٹیرے میں ہوں گے ریجسٹرار نے رپورٹ مانگ دی ہے سپریم کورٹ کے الیکشن کمیشن کو بھی پیسے نہیں ملے فینانس نے پیسے بھی نہیں دیے اور حالت کیا ملکی کے اس مہینے اپریل میں کل تک اکتالیس لوگ تھٹا کی پٹی پہ لوگوں نے خودکشی کی ہے سائلی اور پرسو چھے نوجوانوں نے خودکشی کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ججز کو بلاول صاحب کے تحریک استقاق کمیٹی میں پیش کیا جائے میرا خیال ہے کھیل ختم ہو گیا ہے ملک ان سے چلنی رہا یہ چابی کے کھلونے ہیں چابی بھی تقریبا پوری ہونے والی ہے یہ نہ کھلونے کے اندر ہی ٹوٹ جائے اور کوئی بڑا آخ کر کے کھلونہ ہی پھٹ پڑے کیونکہ ان کی اوقات سے زیادہ ایک سازش کے تعد ان کو ملا ہے اور یہ چابی جتنی دیر چلے گی یہ سیاست کے فلور پہ ناشتے رہیں گے بے وقوب بنانے کی کوشش کریں گے لیکن جس دھیمے دھرمے تحمل بردباری اور دور اندیشی نے سپریم کورٹ نے کام لیا ہے اور ان سب مرگیوں کو ایک ہی دڑبے کی طرف لے کے جا رہے ہیں میرا خیال ہے کریڈٹ گوز ٹو عدلیہ عدلیہ نے بہت دانشمندی کا ثبوت دیا ہے کیونکہ یہ تواعف جو ہے سیاسی تواعف تماشبینوں کے اڈے پہ آ گئی ہے یہ وہ تماشبین ہیں جو بھاگے تھے فراری تھے جنہوں نے عربوں روپیہ کمایا تھا نیپ کیسز ختم کیے دوسرے کیسز ختم کیے اب وہ سارے جو ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ عوام میں تو جا نہیں سکتے الیکشن میں تو ان کی پوزیشن نہیں ہے کوئی ان کے پاس پولنگ ایجنٹ کوئی الیکشن کا سلسلہ نہیں ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے اپنی ناکامی کا سیاسی مو کالا کرانے سے پہلے ہی کوئی سیاسی پھڑا ڈالنا ہے اور یہ مذاکرات ایک بہان ہے اور مسئلہ کچھ اور کرنا اور کرانا ہے سو آپ دس گیارہ دن دیکھیں عدلیہ ضرور انشاءاللہ آئین اور کالون کا علم بلند کرے گی اور مجھے یاد نہیں آرٹیکل سکسٹی ہے میرے خیال میں کہ ججز کے کنڈکٹ کو بھی جو ہے وہ سمبلیوں میں ڈسکز نہیں کیا جاتے گا یہاں تو فضل الرحمان کہتے ہیں کہ یہ ہندو کا ہتوڑا ہے نعوذ باللہ پاکستان کی عدلیہ کو کہتے ہیں یہ ہندو کا ہتوڑا ہے اس کو پرے کرو یعنی مسلمان کا ہتوڑا یہ چھوڑا ہے وہاں پہ جب یہ پاکستان بنانے کے مخالف تھے یہ گاندی کے پاس چھوڑا ہے مسلمان کا ہتوڑا اور ہمارے ججز کا ہتوڑا جو ہے وہ ہندووں کا ہتوڑا ان کو نظر آتا ہے اور میرے خلال کافی ہو گئی ہے اگر سپریم کورٹ نے اس معاشرے میں اپنی حصیت کو منوانا ہے اور اپنی عزت اور اعتقرام اور توقیر اور قائن اور قانون کو بلند رکھنا ہے تو آٹھ دس دن میں فیصلہ ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے اچھا شیخ صاحب جیسے کہ آپ نے بڑا واضح کہ مذاکرات یہ بہانہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب نے جو آج واضح کہا کہ اگر سپٹمبر اکٹوبر میں ہی الیکشن کرانے کی بات ہوگی تو پھر مذاکرات بے فائدہ ہیں لیکن ملاقاتیں تو پھر کریں فواد شادری صاحب شامود قریشی صاحب یعنی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خان صاحب بھی سمجھ چکے ہیں کہ یہ مذاکرات صرف بہانہ ہے وقت ضائع ہوگا خان کو تو پہلے پتا ورنہ اس نے سمنیاں کیوں توڑی تھی اگر اکٹوبر میں ہی اگست میں تو ویسے ہی سمنیاں ٹوٹ جانی ہیں دیکھیں جو کچھ خان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ ایک سو پچاس مقدمے ہیں اور ہر پارٹی میں بعض لوگوں کو مذاکرات کا بڑا شوق ہوتا ہے کمپنی کی مشہوری کا ہر پارٹی میں شیخ رشید جیسے لوگ ہوتے ہیں بابا یہ مذاکرات سے کچھ نہیں نکلنا اور وہ ایک سال سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سیدھی انگلی سے گھینی نکلے گا تیڑھی انگلی سے نکلے گا اور جو موزے اور جو جوتے اور جو پیمانے اور جو کھلونے چابی دیئے ہوئے جو کھیل کھیل رہے ہیں یہ کھیل خدا نہ کرے کہ کسی بڑے کھیل میں بدل جائے اور کھلوار بن جائے اس سے پہلے الیکشن کا فیصلہ ہو جانا چاہیے آپ یہ بڑے کھیل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یعنی اب مذاکرات بھی بہانہ نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات بہانہ ہوں گے اور خدا نہ خواستہ کچھ اور پروگرام ہے اگر آپ کے پاس کوئی خبر ہے تو شیئر کر دیں کوئی میں مارشاللہ یا داروں کو آتا نہیں دیکھتا کوئی ایسے افوائیں تو منڈی میں بہت ہیں لیکن ملک کی معاشی تباہی ہے جی آئی ایم ایف ایک سال سے یہ لنگڑے لولے بیمان جو ہیں یہ ساری دنیا کی بھیک مانگنے کے بعد پانچ ڈالر بھی نہیں لاسکے اور کوئی ان سے پوچھے کہ آئی ایم ایف کی ساری سزا عوام نے کٹ لی ہے سارا جبر آئی ایم ایف کا عوام نے اپنی شاتی پہ لیا ہے نہ بجلی کا بل دے سکتے ہیں گیس کے میٹر پہ بھی چھ سو کے پانچ سو روپے بڑھا دی یہ فیز نہ بچے کی فیز دے سکتے ہیں نہ آٹا خرید سکتے ہیں کہاں جائیں گے بل آخر یہ نکلیں گے انہیں زلیل و رسوہ کریں گے اور اس ملک میں قہت کا جو عالم ہے جو خانہ جنگی کے اثار ہیں جس کی سیول نافرمانی کی ابتداء آج کے وزیر آزم نے کل قومی سمبنی میں کی ہے کہ میں ان تین ججوں کو ہی نہیں مانتا اپنی شکل دیکھ تو آپ شکل دیکھیں اپنی حضور آپ کے لیے تو ایک میں چھوڑے پڑے ڈرتا ہوں کوئی اور بات میرے مو سے نہ نکل جائے یہ مو اور نصور کی دال آپ کہتے ہیں کہ میں ان تین ججوں کو نہیں مالتا جوتے چاٹتے ہوئے آپ کی زندگی گزری زیاو لک سے دیکھیں کمر زمان کیا کہتے ہیں جو آرمی چیف تھے کمر تک اب اس کا نام بھی بھول گیا اندازہ کرو اتنی سیاست ہوتی ہے باجوہ صاحب کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے زیاو لک سے جوتے چاٹنے شروع کیے اور کمر جوید باجوہ تک چاٹتے رہے اور اب بھی چاٹ رہے ہیں بے زمینی خاندان کا گروہ عوام میں وہ زیرو ہیں اور کسی شخص میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ کوئی اس حکومت پر اس قبضہ اس نالائک حکومت کی کاروائیوں کے بعد اس کا ملبعہ اپنے سر پہ لے لے میں سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں حالات اتنے خراب ہیں کہ میرا حلقہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے میں اپنی ماں کی قبر پہ گیا تو مجھے ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر قبر کے پیسے نہیں ہیں تو ان موبائل نمبروں پہ دو پہ رنگ کریں اسی طرح موٹی بزار میں اور باڑے میں جو کفن کا لٹھا بیجتے انہوں نے بھی دکانوں پہ لکھے لگا دیا کہ اگر آپ پر کفن خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو یہ دو ہمارے پاس موبائل نمبر ہے ان کا بندہ آکے پیمٹ کر دے گا تو اس ملک میں جینا کیا اور مرنا کیا جام انسان عام انسان اپنے ماں باپ کی قبر کی پیمٹ نہیں کر سکتا کفن نہیں خرید سکتا تو ان کا ختم درود کون کرائے گا یہاں پہ انہی کا ختم درود پڑھیں گے تھوڑے دنوں کے بعد دس پندرہ مئی تاکہ انشاءاللہ اچھا شیک صاحب پھر آپ کو کیا سمجھاتے ہیں اتحادی جماعتیں آخر چاہتی کیا مذاکرات بھی بکھانا ہے پھر الیکشن جی الیکشن آج ہو جائیں سپٹمبر اکتوبر میں ہو جائیں اتحادی جماعتیں مجھے بتائیں تین اتحادی جماعتیں ہیں میری گزارش سنیں حالات بڑے خراب ہو سکتے ہیں خانہ جنگی ہو سکتی ہے جماعتیں ہیں کیا جی ایک ایک سیٹ کی جماعت ہے اے این پی کی ایک سیٹ ہے ایک ہی سیٹ ہے میرا خیال ہے کئی ایسے لیڈر ہیں ان تیرہ جماعتوں میں جنہوں نے اسمبلی کا کبھی مو ہی نہیں دیکھا ان کو پتہ ہی نہیں اسمبلی کیا اب تو جانور آنا شروع ہو گئے ہیں پچھلے دنوں جنگلی بلی آئی تھی آج سننا کوئی بندر آ گیا تھا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں جنگل کا قانون ہے تو جنگلی جانوروں نے سمجھ لیا کہ یہ ہے ہماری قیام کا سو اس ہفتے دس دن میں دو جنگلی جانور گھسے ہیں پہلے کہاں وہاں کوئی دانشور مفقر اور اہل علم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ جانور بھی آنا شروع ہو گئے ہیں ہمارگلہ کی پانیوں سے سو اسمبلی کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا یہ پچیس تیس تیس کروڑ روپے پہ بکنے والے ووٹ جو تھے اس میں اگر آپ نے اعتماد کا ووٹ لے دی ہے تو کون دیکھ رہا ہے آپ کی طرف حضور آپ چلے ہوئے کارتوس ہیں آپ کے رنگ پسٹن بیٹھ چکے ہیں شہباز شریف صاحب آپ کے پلگوں میں کچھ رہا ہے شہباز شریف صاحب آپ کا انجن دعا دے رہا ہے عوام اس طرح بری طرح مسترد کریں گے کہ ساری زندگی پشتائیں گے اور چوری کی دولت بھی کام نہیں آئے گی یہ آپ کی اولادیں لڑیں گی یہ چوری کی دولت بانٹنے کے لیے عطا شیخ صاحب یہ جو مولانا فضل الرمان صاحب مزاکرات کے حامی بھی نہیں ہیں ان لوگوں کو انراز بھی ہوئے ہیں ویسے وہ پی ڈی ایم کے سر برہے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے جمعہ جانج کے ساتھ ہے وہ اس کا جو اشر ہونا نا اس کو پتا ہے کیونکہ وہ خود بھی ساملی میں نہیں ہے ابھی وہ جلسے شروع کر دے گا وہ مدرسوں والوں کو کہنا شروع کر دے گا اور یہ اُلٹے بانس بریلو کیوں ہیں حضور مفتی محمود میں بڑی فہم تھی یہ مفتی محمود کا بیٹا ہے اور جو زبان یہ استعمال کرتا ہے اتنی گندی اور پراغندگی ہے کہ جو لوگ پھر اس کے بارے میں زبان استعمال کرتے ہیں جو میں جلسوں میں روکتا تھا اور پھر وہ بھی ٹھیک تھے اور یہ بھی ٹھیک ہے اگر اس نے یہی زبان استعمال کرنی ہے تو قوم جو اس کے بارے میں زبان استعمال کر رہی ہے وہ بھی درست ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی درست ہے جو قوم ان کے بارے میں زبان استعمال کر رہی ہے بھئی میں مانتا نہیں اچھی بات نہیں ہے عالم دین کا اترام ہونا چاہیے تمام علماء کا تمام مکتبہ فکر کا اپنا دین اور اپنا مکتبہ فکر چھوڑنا نہیں چاہیے کسی کو چھیڑنا نہیں چاہیے لیکن جو زبان یہ عدلیہ کے خلاف استعمال کر رہا ہے ہندو کے دوڑے سے شروع ہو رہی ہے تو پھر جو لوگ عمران خان کے جلسوں میں ٹھیک کہہ رہے ہیں تو وہ بھی ان کو بھی آقاسل ہے کہ وہ کہے اچھا شایخ صاحب ہمارے ملکی روسیاسی تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ جی امریکہ کو برا کہتے ہیں پھر اسی سے مدد مانگتے ہیں ڈوزیر لہرانے کے بعد اب پی ٹی آئی جمہوریت کے تحفظ کے لئے کانگرس میمبران سے مدد مانگ رہی ہے تو اس سے حاصل وصول تو شاید کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن جو بدلتے بیانات ہیں اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کے اعتماد کو ٹھیس لگتی ہے یا اپنی کریڈیبلیٹی بھی کئی بار خراب ہوتی ہے دیکھیں جی عوام کو کوئی موقع تو دینا عوام تو آٹھے کی لیند میں بھی مر رہا ہے بجلی کے بلتلے بھی دب رہا ہے یہ تو ابھی صرف سیاست ہو رہی ہے عوام کو موقع دیں یہ الیکشن عمران خان کا ہے یہ اگر وہ لابنگ کر رہا ہے کوئی لابنگ فرم انگیش کی ہے اس نے تو ظاہر ہے کہ وہاں یہ تاثر ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو اس کی پولیسیز کے بارے میں وہاں ڈیفرنٹ سوچ ہے لیکن پاکستان میں وہ مقبول سوچ ہے شاید امریکہ میں وہ مقبول نہ ہو لیکن آپ دیکھیں سعودی عرب نے ایم بی ایس نے جو ایران کے ساتھ معایدہ کیا ہے یو اے ای نے ایران کی ایمیسی سے کر لیا ہے لبنان آ رہا ہے بیرین آ رہا ہے قطر جا رہے ہیں یہ یو اے ای ٹرکی آ رہے ہیں سو پاکستان تنہا تلقیہ کرے گا شباز شریف چھلیاں بیچے گا ریوڑیاں بیچے گا تنہا ہم پہلے ہی زیادہ ہیں اور ہمارا وزیر خارجہ دنیا دنیا کے تمام وزیر خارجہوں نے جتنے ملکوں کا دورہ کیا بلاول نے اکیلے نے اتنوں کا کیا اور ای ایم ایف کا نہ مائدہ ہوا نہ پہاں ہی ڈالر آئے بعض ایسے ملکوں میں بھی گیا کہ میں نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوا تھا ویلی رن پجابی میں کہتے ہیں ویلی رن پرونے ہیں جو گی یہ وہ ویلی رن ہے جو دنیا کے ملکی دوروں کے لیے رکھی گئی ہے اچھا شیخ صاحب یہ جو ملکی سیاست کو یہ جتنا داگدار آڈیو ویڈیو لیکس نے کیا ہے شاید ہی کسی اور نے کیا ہو تو یہ جو روایت ہے یہ آپ کو ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے یعنی جس کی بھی کسی کے پاس آڈیو ہوگی ویڈیو ہوگی وہ کہنا کہ بلیک میں لوتا رہے گا جو بلیک میں لوتا رہے گا وہ پھر مضبوط نہیں ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے کوئی لوگ نہیں دیکھ رہا جی کچھ نہیں لوگ بدلے ہوئے ہیں جب عمران خان کا آخری وقت تھا تو باجوہ صاحب کے لوگوں نے اس نے باجوہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس بڑی یہ ہوئے اس نے کہا اونیر کر دو یہ تو ساس تک پہنچ گئے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ساس بھی کبھی بہو ہوتی ہے یہ یاد رکھیں کہ ساس بھی کبھی بہو تھی آپ ساسوں تک پہنچ رہے ہیں تو آپ کے ساس بھی سکڑیں گے کیونکہ قوم کے ساس اکھڑ گئے ہیں جب قوم کے ساس اکھڑ جائیں تو حکمرانوں کے ساس اگر نہ سکڑیں تو وہ سیاسی ساس دبا دیے جاتے ہیں کیونکہ ان کی قوم اور ملک اور عوام میں کوئی پوزیشن نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے شیخ صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہے ہیں شیخ رشید صاحب میں ساتھ موجود ہیں آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین تو وہ کوئی درمیان کی رہا چاہتی ہے تو آپ کے خیال میں کیا یہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہے یا کیا اس سے پی ٹی آئی کی جو امید ہے اس پر پانی پھر گیا ہے کہہ سکتے ہیں ایسے میں آتا بندیال صاحب کو تو نہیں جانتا میں نے ان کے والد فتح خان بندیال کے ساتھ کام کیا ہے اور جتنے کالج یونیورسٹی ہیں سولہ دفعہ وزیر تو میں برائے نام رہا لیکن ان کے والد نے میری بہت تعامن کیا ویمن یونیورسٹی بنانے کا اور یہ ساٹھ تعلیمی ادارے میں نے فی میل بنایا انہوں نے بڑے پلارٹ دیئے ان کے والد میرے کمیشنر تھے فتح خان بندیال کا بیٹا تو ان کے رکھ دے گا ان کو آپ یہ نہ کہیں بڑی دانشمندی سے وہ چل رہے ہیں میں ہر سپریم کورٹ کی ہیرنگ میں جا رہا ہوں وہ ان ساری مرگیوں کو سیاسی زبا خانے کی طرف دڑبے کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ بھائی سیاسی زبا خانے میں نہ جاؤ اور محول کوئی قسائی آ جائے گا کوئی قسائی آ جائے گا اور سیاسی قسائی جو ہے تمہارا ستیاناز کر دے گا اور تمہاری سیاست جو ہے وہ دفن ہو جائے گی اور یہ جہاں سا تم فراڈ کر رہے ہو مذاکرات کا یہ ساری قوم کو پتا ہے کہ یہ وقت زیادہ کر رہے ہیں رائٹ سر شیخ صاحب یہ پیپلز پارٹی جس طرح نون لکے گلے میں باہر ڈالے ہوئے ہیں تو کیا انتخابات میں آپ ان کی ایسی دوستی چلتی دیکھ رہے ہیں یا پھر وہ سڑک پر گھسیٹنے کی باتیں ہوں گی جو پہلے ہوتی رہی تھیں اس دوستی سے پہلے مستقبل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو ان دونوں کا مستقبل جب کسی کا منوس گھڑی ہو نا منوس گھڑی میں جس نے الف اٹھایا اور جس کے دماغ پر پرنا پڑ جائے جس کا پھر وہ آصف زرداری جیسے بندے کے بہن چڑھ جاتا ہے اس نے کہا کہ میں اگلا پرائیم نسٹ سندھ سے ہوگا میری خواہش ہے کہ میری زندگی میں بلو رانی جو ہے وہ وزیراعظم ہو جائے ہم تو اس ملک میں پروگرام کرنے کے لیے پیدا ہوئے اور انہوں نے سولہ وزارتوں میں کھنگالا کچھ نہیں نکلا اب لال اویلی کے پیچھے پھر چوتھی دفعہ حملہ کرنے آ رہے ہیں چار تاریخ کو ظاہر ہے یہ نالائک اور ناہل لوگ ہیں ان ناہلوں اور نالائکوں نے عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ کیا ہے اسے مقبول کیا ہے مضبوط کیا ہے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے اور اپنے آپ کو نفرتوں کا ڈھیر کیا ہے اچھے شیخ صاحب یہ جو پی ٹی آئی نے اپنے دور میں جائری بات ہے غلطیاں بھی کیوں گی معیشت کے حوالے سے کہا جاتا ہے غلطیاں کی انتظامی معاملات کو لے کر کچھ غلطیاں کی مزدار صاحب کو لگانا کچھ لوگوں کو لگتا ہے غلط تھا پھر آئے میں معایدے میں تاخیر اتحادیوں کی نہیں سنتے تھے وغیرہ وغیرہ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہماری تو تیاری بھی نہیں تھی یہاں پتہ کہتے تھے اور پارٹی کے اندر بھی آپ کا پتہ ہے کہ کچھ اختلافات ہیں کچھ لوگ پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے اختلاف بھی رکھتے ہیں اب اس بار تیاری ہے ان کی یا پہلے کی طرح سابقہ حکومت پر ملبہ گر آیا جائے گا پتہ نہیں پچھلی دفعہ تو واقعی وہ عمران خان ٹھیک کہہ رہا ہے ایک تودہ گر رہا تھا نیچے تو عمران خان کو اٹھا دیا کسی نے اس کو بتائی یہ بات اور اس کے نیچے نواز اور شباز آگئے لیکن اب تو تودہ جو ہے نا جی یہ مسائل بڑے گمبیر ہوں گے اور ان مسائل کو حل کرنا عمران خان کے لیے بڑا ضروری ہوگا کیونکہ عمران خان سے لوگوں نے بڑی آس لگائی ہوئی ہے اور آس اور امید نہیں ٹوٹنی چاہیے اور اس آس اور امید میں میرا خیال ہے ان کو منصوبہ بندی کرنی چاہیے اور اپنی بہتر ٹیم کی سیلیکشن کرنی چاہیے بہتر ٹیم کیا بات کر رہے ہیں آس امید کی بات کر رہے ہیں آپ سے بھی ٹکٹو کے حوالے سے کچھ لوگوں نے امید لگائی تھی کہ آپ ان کی سفارش کر دے لیکن آپ نے میری پروگرام میں کہا تھا کہ آپ تو عمرے پر چلے جائیں گے تو پھر ٹکٹو کے تقسیم جو ہوئی ہے اس حوالے سے زرہ کوئی کومنٹ دیجئے اس پر بھی بڑے اختلافات سامنے آئے تھے اپنے لوگوں کو نراز نہیں کریں اگر آپ کو بتا ہے لوگ بڑے سمجھدار ہیں کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے 20 بیس کانڈیڈیٹ ہے میں تو باہر ہی چلے گیا ابھی بھی چلے جاؤں گا جب بڑی ٹکٹوں کا فیصلہ مرولا ہے میں نہیں میں ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں کس کس کو خفا کروں گا نراز نہیں کر سکتے میں ایک سیٹ کی سیاست کلم دعات پہ کرتا ہوں اسی سیٹ کی پارٹی ہے وہ سو میں کسی کو میرے علکے میں ایک ایک علکے میں 29 29 کینڈیڈیٹوں نے درخواست دی تھی میں بس پریشان تھا کافی کس کا ساتھ دمورنا تھا اچھا یہ لطیف خوصہ صاحب یا آپ دیکھیں تزاز احسن صاحب بڑے سینئر سیاست دان ہیں قانون دان بھی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین شکنی ہوگی جو انتخابات نوے دن میں ہونا ضروری ہیں یہ چھے خیر وہ نوے دن بھی خیر گزر گئے تو یہ اپنے جو حکومت کے جو اپنے لوگ ہیں جو کہ بڑے سینئر بڑے جنہوں نے عزت کمائی بڑا وقار کمائی اب اس طرح کے لوگ جب آوازیں اٹھا رہے ہیں پھر پارٹی کے اندر کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ شاید عمران خان سے کسی کی دوستی ہے اس لئے کچھ زیادہ بات کر رہے ہیں تزاز احسن صاحب کے ویرے میں کھولیام کہا جاتا ہے ایسا لیکن اگر کوئی نپی طولی بات کر رہے ہیں صحیح بات کر رہے ہیں جا پارٹی غلط اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ غلط ہیں تو ایسے لوگوں کی بھی بات نہیں سنی جاری اپنی پارٹی کے لوگوں کو نراز کیا جا رہے ہیں سینئر لوگوں کو نراز کیا جا رہے ہیں یا کہا جا رہے ہیں کہ وہ فلان سے دوستی ہے تو اس کی محبت میں بول رہا ہے یہ کیا ٹرینڈ سیٹ کیا جا رہے ہیں پھر نئے لوگ کے لئے کیا ٹرینڈ سیٹ ہوگا دیکھیں پاناما کیس جو ہے میں نے جیتا عمران خان کے کیس نہیں وہ میرے کیس پہ فیصلہ آیا اور میرے پیچھے کائرہ سوری خوصہ صاحب بھی میری تیاری میں تھے سرجیل سواتی بھی تھے اعتزاز ایسن بھی تھے میں پیپلز پارٹی میں چار پانچ آدمیوں کو بہت اچھا سمجھتا ہوں عمر کے حصے میں لوگ پارٹیاں کیا چھوڑیں جی بتائیں دیکھیں نا اعتزاز ایسن چوٹی کا لائر ہے خوصہ صاحب چوٹی کا لائر ہے اور ہمارے کیسز میں دیکھیں جب ہم نوجوان تھے سٹوڈنٹ ڈیڈر تھے تو لوگ تھے اور راجہ اکرم جیسے یہ جو راجہ صاحب ہیں اس وقت جو بڑے لائر ہیں عمران خان صاحب کے ان کے والد منشی کے پیسے بھی ہمارے کیسزوں میں دیتے تھے تو ابھی میں دو چار اور بندوں کے نام لیے تو پیپلز پارٹی میں زلزلہ آ جائے گا پیپلز پارٹی کے پاس بھی اچھے لوگ ہیں کائر ایسے میرا سو سیاسی اختلاف صحیح چانڈیو صاحب ہیں میرا سیاسی لوگ ہیں اب کیا کریں بچارے وہاں رہے کے کیونکہ پارٹی میں ایک ایک دو دو لوگ ہی ہیں اور سارا ٹی وی شو رہے گیا ہے سارا میرا مطلب ہے میڈیا میڈیا کھیل رہے ہیں ایون چیف جسس آپ نے کہا وہ پاس پاس کر رہے ہیں زیرا چیف جسس یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ کلیم اللہ سلیم اللہ سلیم اللہ کلیم اللہ کو پاس دے رہا ہے انہوں نے تو دیکھے ایک بھرم رکھنا تھا اپنے وقار کا کیونکہ میں ہسا جب انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ پاس پاس کھیل رہے ہیں میں نے کہا اگر یہاں شیخ رشید ہوتا تو وہ کہہ رہا کہ کلیم اللہ سلیم اللہ کو دے رہا اور سلیم اللہ کلیم اللہ کو دے رہا سو ٹھیک ہوگا انشاءاللہ دس پندرہ دن انتظار کریں آپ اللہ اچھا کریں ٹھیک ہے دس پندرہ دن بعد ایسا کیا ہو دے گا شیخ صلی اللہ سپریم کورٹ جیتے گی عدلیہ جیتے گی آئین اور قانون جیتے گا یہ ناہل ہوں گے یہ قانون کے ریڈار میں آئیں گے اور انشاءاللہ الیکشن ہوں گے ناہلی کی آپ نے بات کی کہ وہ ناہل ہو جائیں گے برحال اعتماد کا ووٹ تو انہوں نے نہیں لی ہے اچھا وہ ناہلی کے لیے بھی بڑا اپنا ذہن بنا چکے ہیں کیونکہ مریم صاحبہ کی ٹویٹ آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے کہا کہ ہم ناہلیوں سے نہیں گبر آتے ہیں پہلی بار تو ایسا نہیں ہوگا جی شیخ صاحب حضور وہ تو تندور میں پراتھے لگائیں گی جو ان کا انتخابی نشان ہے اور بیسن والے پراتھے وہ ذہن بنا چکے ہیں میری بچے میں تو کرتا نہیں ایسی باتیں آپ نے سوال ہی ایسا کر دیا ان کو انتخابی نشان تندور الارڈ ہوا ہے ان کو انتخابی نشان تندور الارڈ ہوا ہے جب شباز شریف ناہل ہوگا تو وہ تو پراتھے لگائے گی اس تندور کے انتخابی نشان میں بیسن کے بھی اور مکہی کے بھی ٹھیک ہے شیخ رشی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اس شارٹ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ملک میں ایک طرف سیاسی عدم استحقام ہے اور دوسری طرف پارلیمان میں عدلیہ کے خلاف آوازیں بلند کی جا رہی ہیں پی ڈی ایم اتحاد سے نہ سیاست سنبھل رہی ہے اور نہ ہی ملکی معیشت پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت کی کارگردگی جو ہے اس کا موازنہ تحریک انصاف کے دور حکومت سے اگر کریں تو زمین اور آسمان کا فرق دکھائی دیتا ہے تحریک انصاف کے دور حکومت میں ہم ذرا سنتے جائیے گا جو ذرہ مبادلہ کی مجموعی ذخائر ہیں وہ سترہ ارب ڈالر تھے جو کم ہو کر گھٹ کر دس اشاریہ دو ارب دو ارب ڈالر رہ گئے ہیں معاشی ترقی کی جو شرح ہے وہ چھ فیصد سالانہ سے گھٹ کر سفر اشاریہ چار فیصد پر آ چکی ہے بڑی سنتوں کہ اگر بات کریں تو لارڈ سکیل منفیکشنگ تحریک انصاف کے دور میں پندرہ اشاریہ چار فیصد پر تھی جس میں موجودہ دور حکومت میں اب تک سات اشاریہ نو فیصد کی کمی دیکھی گئی ہے مہنگائی ریکارڈ پر ریکارڈ توڑ رہی ہے اور تحریک انصاف کے دور حکومت کے اگر بات کی جائے تو تب تیرہ فیصد تھی ہے اب یہ پینتیس اشاریہ سنتیس فیصد ہو گئی ہے اور پی ٹی ایم کے دور حکومت میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین اڑان پر ہے جو تحریک انصاف کے دور میں ایک سو بیاسی اشاریہ بانوے روپے پر تھا آج دو سو نوے اشاریہ تین کی سطح پر ٹریج کر رہا ہے پیٹرولیوں مسنوات بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں اور پی ٹی ایم دور میں ایک سو پچاس روپے فی لٹر بکنے والا پیٹرل آج دو سو بیاسی روپے فی لٹر پر فروغت ہو رہا ہے جبکہ ڈیزل جو کہ ایک سو چوالیس روپے کا تھا وہ پی ٹی ایم دور حکومت میں دو ست ترانوے روپے فی لٹر پر فروغت ہو رہا ہے اچھا گریب کے لیے دو وقت کی روٹی بھی مشکل ہے کیونکہ آٹھا ایک سو ساٹھ روپے فی کلو پر دستیاب جبکہ یہی آٹھا تحریک انصاف کے دور حکومت میں پچاسی روپے فی کلو پر فروغت ہو رہا تھا اور پی ڈی ایم کی حکومت کا یہ ایک سال میں جو پاکستان کی عوام پر مہنگائی کا بقاعدہ کہلیں کہ پہاڑ بن کر گر ہے اس میں آٹھا اٹھاسی فیصد مہنگا ہوئے چینی انتالیس فیصد مہنگی ہوئی ہے پیٹرل ایکیاسی فیصد مہنگا ہوئے ڈیزل ایک سو تین فیصد مہنگا ہوئے بجلی کی قیمتیں جو ہیں اٹھاسی فیصد تک بڑی ہیں گیس کی قیمتیں ایک سو بارہ فیصد بڑی ہیں اور ناظرین کسی بھی ملکی اقتصادیات میں لارج اسکیل منفیکٹرنگ یا جنہیں ہم بڑی سنتیں کہتے ہیں ان کی جو پیداواری اصلاحیت ہے وہ معیشت کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور موجودہ دور حکومت میں یہ شعبہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے پی ٹی ایم کی جو حکومت ہے اس میں بڑی سنتوں کی پیداوار میں پانچ اشاریا چھپن فیصد گراوٹ ہوئی ہے جس نے ملکی معیشت پر تباہ کن منفی اثرات مرتب کی ہیں اور حکومت کی جو ناکس پولیسیز ہیں اس سے لارج اسکیل منفیکٹرز آرزی شٹ ڈاؤن اور پروڈکشن بند کرنے کے انتہائی اقدامات اٹھانے پر مجبور ہو گئے ہیں جس کے باعث ہی کی نہیں طور پر نہ صرف برامداد متاثر ہوئی ہیں اور متاثرہ سنتوں کے عداد و شمار پر بھی ایک نظر درہ ڈال لیتے ہیں آٹو مانوفیکٹرنگ کی سنت میں 38.69 فیصد کی گراوٹ دیکھی گئی ہے فولات سازی کی سنت میں بھی 3.89 فیصد کمی ریکارڈ ہوئی ہے اور مجموعی طور پر ٹیکسٹائل کی سنت میں 20.42 فیصد گراوٹ دیکھی گئی ہے سیمنٹ سازی کی سنت میں 11.82 فیصد اور مشینری اور جو ایکوپمنٹ کی پروڈکشن اس میں 48.98 فیصد کمی اور پیٹولین مسنوات کی پیداوار میں 9.43 فیصد کمی ہوئی ہے فرٹیلائزرز کی سنت میں 7.77 فیصد کمی ہوئی ہے فارماسوٹیکل سیکٹر میں 22.41 فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور فوڈ مانوفیکٹرنگ کے شعبے اگر بات کروں تو اس میں 1.95 فیصد کمی ہوئی ہے اور لکڑی سے بنی جو اشیا کی پروڈکشن ہے اس میں 68.65 فیصد کی گراوٹ دیکھی گئی ہے یہ وہ عدد و شمار ہیں جو موجودہ حکومت اور پی ڈی ایم جماعتوں کی قیادت کے مو پر تماشے سے کم نہیں ہیں کہ تحریک انصاف کے دور میں مارچس کے نام کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کرتے رہے ملکی محشد کی دپاہی کا راہ گلاب کر لوگوں کو بے وقوف بناتے رہے لیکن ان کے اپنے دورے حکومت میں اس وقت بے تہاشا مہنگائی کا جو عوام کو سامنا کرنا پڑ ہے اور ملکی محشد دیوالیاں ہونے کے دھانے پر کھڑی ہوئی ہے انہی تمام معاملات میں بات کرنے کے لئے میرے صد معزز مہمان موجود ہے صاحب ایک چیئرمن ایف بی آر ماہر محشد شبر زیدی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے شبر زیدی صاحب یہ آپ بھی سن رہے ہوں گے اب یہ تنی مہنگائی جو ہو گئی ہے موجودہ حکومت یہ دور حکومت ہے ان کا یہ تو بڑا مہنگائی کو ختم کرنے کے لئے آئے تھے تو اب یہ جو عداد و شمار سب کے سامنے ہیں واضح ہو گیا نا کہ محشد ان سے نہیں سنبھل رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ڈیکٹر صاحبہ بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی معاشی پوزیشن کو دیکھیں تو جو پچھلا ایک سال گزرا ہے وہ پاکستان کی محشد کے لئے شاید بدترین دور ہے اس سے زیادہ خرابی پاکستان میں ایک سال کے اندر کبھی پاسٹ میں نہیں آئی اس کی وجوہات پہ ہم ریٹیل ڈسکیشن کر سکتے ہیں لیکن جس طرح میں پہلے آپ کو ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ پاکستان ایک گریجول ڈیکلائن کی طرف جا رہا ہے تردلی کی طرف جا رہا ہے مگر جو بات جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا اور پاکستان کا میڈیا بھی ذکر کم کر رہا ہے اور جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے مگر وہ ایک حقیقت ہے اس سے سرچ پانا بھی ذاتی ہوگی وہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جو ایکنومس کا رسالہ ہوتا ہے ایکنومس ان کا ایک ایکنومک انٹیلیجنس یونٹ ہوتا ہے اس نے پرسوں اپنی ریپورٹ ریلیز کی ہے پاکستان کے بارے میں اور اس ریپورٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اپنی ان کی پہلے بھی پیڈکشن تھی اور انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اپنی پیڈکشن کو واپس کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان دو ہزار چوبیس میں سوورینڈ ڈیفورٹ میں چلا جائے گا یہ وہ بات ہے جو پاکستانیوں نے انپورشنیٹلی انٹیشنلی یا انٹیشنلی گورنمنٹ نے اپوزیشن نے دونوں نے پک اپ نہیں کی ہے اور یہ اس کو اگنور کر رہے ہیں اگر ایکنومس رسالہ پاکستان کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان دو ہزار چوبیس میں ریپورٹ میں چلا جائے گا سوورینڈ ڈیفورٹ میں چلا جائے گا تو اس سے آپ یہ اندازہ رکھا سکتے ہیں کہ انٹیشنل کمیونٹی ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے میں یہ کسی گورنمنٹ کی اچھائی یا برائی کے بارے میں نہیں بات کر رہا نہ میں پاکستان کی کسی مستقبل سے مایوس ہوں مگر میں یہ بات پبلکلی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے ہیں اور ہم جو میں جو کچھ پچھلے تین چار ہفتوں سے اور آپ بھی دیکھ رہا ہوں جو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہے ہیں اور اسیمبلی کی بینچوں میں تالیاں بج رہی ہیں اور سیکیورٹی کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور یہ چیزیں اور بم بلاسٹ ہو رہے ہیں سوات میں اور یہ سینسس کے اوپر ہماری لڑائیاں ہو رہی ہیں اس سے میں یہ سمجھتا ہوں مجھے یہ تقریباً یقین ہو چکا ہے کہ یہ سسٹم اب گرنے والا ہے اور یہ سسٹم چل نہیں سکتا یہ جو کچھ بھی رہا رہا ہے یہ ایک illusion ہے اور پاکستان کے اسٹیٹ ایک illusion میں چل رہی ہے جب انٹرنیشنل کمیونٹی یہ کہہ رہی ہے اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں پاکستان کو کہ بھائی یہ جو سلسلہ ہے یہ اس طرح چل نہیں سکتا جو آپ نے تھی ساری چیزیں گرائی ہیں آپ مجھے بتائیں اور آج سینسس بھی ریلیز ہو گیا ہے اور سینسس یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری آبادی تئیس کروڑ کے خریب پہنچ چکی ہے تو کیا ہم ان تئیس کروڑ آدمی کو روٹی کپڑا مکان دے سکیں گے نہیں دے سکیں گے ہمیں یہ مان لینا چاہیے اگر ہم اس کو مان کے چلیں کہ ہم نہیں دے سکیں گے تو ہم correction کر سکیں گے اگر ہم یہی کہتے رہے کہ میں نے بچا لیا پھر کیا کریں گے شبر زیادی صاحب پھر سوال تو یہ ہے نا کہ ملک تو چلانا ہے انہوں نے صرف سیاست تو نہیں کرنی عوامی مسائل کو حل کرنے عوامی نمائندگان ہے انہی سے لوگ امید رکھیں گے تو پھر کیا کریں گے کیا کریں گے معیشت کو کیسے سنبھالیں گے دیکھیں میری بات سنیں میں نے پہلے بھی ایک بات کہیے کہ جو آپ جو سمجھتے ہیں کہ وہ معیشت کو سنبھالے ہوئے ہیں وہ اب irrelevant ہیں میری بات ایک آپ مجھے بتائیں کوئی بھی معیشت کا آپ پھر حل بتائیں نا شبر زیادی صاحب آپ بہت سینئر ہیں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے لوگ آپ کو سنتے بھی ہیں حل تجویز کریں کہ کیا حل نظر آتا ہے اس چیز کا سوری آپ کی بات سن سمجھانے میں میں کہہ رہی اس چیز کا حل کیا ہے کیا ایک دامات ایسے کرنے ہوں گے یا ایسا کیا کرنا ہوگی میں نے آپ کو کہا کہ یہ پاکستان ایک ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے اور اس کا حل جو ہے وہ بڑا پریشان کن ہے اس کا حل سیاسی نہیں ہے اس کا حل سماجی اور معاشی ہے اور پاکستان ایک ترمائل سے گزرنے والا ہے جس میں آپ کے پاس آپ کو مہنگائی کی بنیادوں پر سیول انریس کی بھی چانسز ہیں اگر آپ نے چیزوں کو سیٹل نہیں کیا الیمپلائیڈ کی وجہ سے تو ہم یہ چیز نہیں دیکھ رہے یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے پولیٹیکل ایشو آئے گا کورمنٹ الیکشن ہو جائے گا الیکشن کوئی اور پارٹی آجائے گی کوئی رول آجائے گا مگر یہ سٹیٹ پاکستان کی اس معاشی حدات پر نہیں چلے گی اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے مگر ہم انپورچنیٹلی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے تمام سیاستدان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے رہوسہ پاکستان کے جو لوگ ہیں انٹیلیجنسیا میڈیا وہ ان چیزوں کو ٹیک اپ نہیں کر رہا آپ مجھے بتائیے کہ کس پاکستانی نے اس خبر کو پیک اپ کیا ہے جس میں ایک دھب سے مستند سالہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کنٹری دو ہزار چوبیس میں ڈیفارٹ میں چلا جائے گا اس نے اپنے ریپورٹ میں آگے کا ڈالر ریٹ بھی لکھ دیا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں جب اس کنٹری اس نے ریپورٹ میں ڈالر ریٹ لکھ دیا ہے کہ ڈالر ریٹ کیا ہوگا تو آپ کے خیال میں ڈالر سلیچے بیچے جا سکتا ہے تو یہ لوگ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے چار مہینے سے ہم آئی ویف کے ساتھ آگے بیچے گھوم رہے ہیں کیا ہو رہے اور کوئی بھی ذمہ داری لینے کے لئے تیار نہیں ہے شبر جدیس صاحب جس سے پوچھا جائے وہ پرانی ملبا پھنگ دیتا ہے نیا آنے والا کہتا ہے پچھلے کر کے چلے گے اور اب ہمیں صحیح کرنے میں بہت وقت لگے گا اور یہی چل رہے ہیں یہی چل رہے ہیں بہت شکریہ جدیس صاحب آپ کے وقت کے لئے اور ناظرین اب بات کروں گی میں اس ظلم و ستم کی اور ان غیر قانونی انتقامی کاربائیوں کی جس کا سامنا پاکستان کے نمبر ون نیوز چینل بول کو کرنا پڑ ہے اور کیوں کرنا پڑ ہے کیونکہ بول حق اور سچ کی آواز ہے بول ظلم کے خلاف دیوار بن جاتا ہے بول مظلوموں کی آواز بلند کرتا ہے بول پاکستان اور پاکستان کی ترقی کی بات کرتا ہے اور بول کی یہی عادت ہمیشہ بول کا جرم بن جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ سچ بولنا سچ دکھانا ظالم کو کبھی پسند نہیں آتا اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آئے دن بول کی آواز کو دمانے کے لئے مختلف حت گھنڈوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور کیا جا رہا ہے بول نیوز کے کوچ شیئرمن شویب شیخ صاحب پھر سینئر صحافیوں پر جھوٹے مقدمات بنوانا پھر ان کو اگواہ کر کے حراسہ کیا گیا پھر بول کی نشریات کو بارہا بند کیا گیا بلکہ نشریات کو بند کرنے کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے گئے بول کی انتظامیہ کو بھی نہیں بکشا گیا بول نیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام کو بھی اگواہ کیا گیا آج انہیں اگواہ ہوئے اٹھارہ دن گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے کچھ نہیں بتایا جا رہا کیا کاش رام کو آخر اگواہ کس نے کیا اگواہ کرنے کے بعد منتقل کہاں پہ کیا اور اگواہ ہونے کا ذمہ دار کون ہے انصاف دلانا کس کی ذمہ داری ہے کیا بول کے ساتھ ایسے ہی ظلم ہوتا رہے گا قانون کا خوف اس ملپے کسی کو ہے یا نہیں ہے بول اور بول کی پوری ٹیم نہ کبھی ان ہتکنڈوں سے گھبرائی ہے اور نہ ہی کبھی آگے گھبرائے گی اسی کے ساتھ مجھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کے روز سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نے کے بعد اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تاہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوان پاکستانی مکہ مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس گئے ہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے